السلام علیکم ہمارا آج کا موضوع ہے بنمیہ کے زوال کے اسباب ابن خلدون کے نظریہ عروج و زوال کے مطابق بنمیہ کا زوال ایک فطری عمر تھا اس نظریہ کے علاوہ بنمیہ کے زوال کے اسباب مندرجہ زہن ہیں سب سے پہلا اور بنیادی سبب خلافت کی ملوکیت میں تبدیلی پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ خلافت کیا ہے اور ملوکیت کیا ہے تو کیسے خلافت کی ملوکیت میں تبدیلی ہوئی ہے خلافت سے مراد وہ بہترین نظام جس میں مسلمانوں کے مشورے سے وہی شخص خلیفہ بن سکتا ہے جو سب سے بہتر ہو جبکہ ملوکیت کے معنی ہیں شخصی حکومت یعنی ایک ایسا نظام جس میں ایک شخص طاقت کے زور پر اختدار حاصل کرتا ہے بن امیہ کے زوال کا بنیادی سبب یہ تھا کہ حضرت امیر ماویہ رضی اللہ عنہ نے جمہوری اسلامی خلافت کو موروسی اور شخصی بادشاہت میں بدل دیا یعنی بن امیہ سے پہلے آپ کو یاد ہوگا خلفائے راجدین کا دور جتھا وہ خلافت کا دور تھا حضرت امیر ماویہ نے اس جمہوری اسلامی خلافت کو کس میں بدلا موروسی اور شخصی بادشاہت میں بدل دیا حضرت امیر ماویہ رضی اللہ عنہ کے وسال کے بعد شخصی حکومت کی تمام برائیاں پیدا ہو گئی مثلا حکمران عوام سے دور ہوتے چلے گئے امور سلطنت میں عوام سے رائے لینے کا دستور نہ رہا حضرت امیر بن عبدالعزیز نے اس نظام حکومت میں بنیادی تبدیلیاں کی لیکن ان کی وفات کے چالیس دن کے بعد جو اگلے امیر خلیفہ یزید بن عبدالملک بنے انہوں نے پھر وہی غیر شرعی نظام جاری کر دیا مسلمان اس نظام کے عادی نہ تھے لہٰذا ان میں مخالفانہ رد عمل پیدا ہوا دوسرا اہم سبب جانشینی کا دستور جانشین نامزد کرنے کی رسم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ڈالی لیکن انہوں نے صرف یزید کو ولی حد بنایا تھا اگر ایک جانشین بنانے کا طریقہ برقرار رہتا تو شاید اتنی خرابی نہ ہوتی جتنی کے بیق وقت دو اشخاص کے یکے بعد دیگرے جانشین بنانے سے پیدا ہوئی یعنی ایک ہی وقت میں دو اشخاص کو جانشین نامزد کر دیا جاتا تھا یعنی پہلے نمبر پر یہ ہوگا اور دوسرے نمبر پر یہ جانشین بنے گا اور یہ مروان بن حکم نے یہ رسم ڈالی تھی دو جانشینوں کی نامزدگی نے کئی فتنوں کو جنم دیا کیونکہ اس سے تو ایک طرف تو خاندان بنمیہ میں پھوٹ پڑ گئی اور دوسری طرف سرکاری حکام جماعت بندی کا شکار ہو گئے جانشینی کے اس برے دستور نے بنمیہ کے اختدار کے خاتمے میں بڑا اہم کردار ادا کیا گورنروں اور جرنیلوں کے ساتھ بدسلو کی اموی خلافت کا اقتدار اہل گورنروں اور تجربے کار جرنیلوں کی قوت کار پر منحصر تھا انہوں نے ہی بنمیہ کے خلافت کو دنیا کی عظیم ترین سلطنت بنا دیا لیکن محمد بن قاسم اور قطعبہ بن مسلم جیسے فاتح سلمان کے اطاب کا شکار ہوئے طارق بن زیاد نے گمنامی میں زندگی بسر کی اب ان کے ساتھ جو برا سلوک ہوا اس کے ازباب چاہے کچھ بھی ہوں لیکن اس سے عمرہ میں بدلی پھیلی اور ان میں حکومت کے ساتھ وفاداری اور جانساری کا جذبہ باقی نہ رہا ناقدردانی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے بنمیہ اس کے برے نتائج سے کیسے بچ سکتے دن ایک اور اہم سبب ہے قبائلی تاثب کا آہیا تاثب کہتے ہیں حمایت کرنا طرفداری کرنا اور آہیا کا مطلب ہے کسی بھی خیال یا عقیدے یا جذبے کو نائے سرے سے اُبھارنا اموی خلفہ نے کیا کیا اپنے ذاتی مفات کی خاطر قبائلی تاثب کو ہوا دی صوبوں کے حاکموں کی تقرری میں بھی یہی جذبہ کار فرما ہونے لگا ان قبائلی جھگڑوں سے ابو مسلم خورسانی نے بھی خوب فائدہ اٹھایا اور اس نے خورسان میں عربوں کے دو قبیلوں یمنی اور مزری کو آپس میں لڑھایا اور اس طریقے سے بن امیہ کی طاقت کو کمزور کیا اگلا سبب ہے عمرہ کے مظالم اموی عمرہ نے عوام پر بڑے مظالم کیے اور ہمیشہ اپنے اختیارات سے تجاوز کیا انہیں نے زبردستی لوگوں کی املاک پر قبضہ کیا غیر مسلم اقلیت کے خوک کو پامال کیا اور عجم کے ساتھ جو عجم کے نو مسلم تھے ان سے زیادتی کرتے ہوئے خراج اور جزیہ وصول کیا نو مسلم یعنی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اب ان پر جزیہ حالانکہ معاف ہو جاتا ہے وہ رہتا ہی نہیں جزیہ اور خراج تو لیا ہے غیر مسلموں سے جاتا ہے لیکن انہوں نے ان کے مسلمان ہونے کے باوجود ان سے زیادتی کرتے ہوئے خراج اور جزیہ وصول کیا یہ ایسی شدید غلطیاں تھیں جس سے عوام ان سے نالا ہو گئی عوام کی معاشی حالت بن امیہ کے اہد میں ملک کی اقتصادیات پر اس خاندان کے افراد کا قبضہ ہو گیا عموی خاندان کے افراد امیر ہوتے گئے اور عوام کی معاشی حالت قراب ہوتی گئی عموی عائش و عشرت سے زندگی بسر کرتے رہے اس وجہ سے عوام کی نفرت اتنی بڑی کہ وہ عمویوں کو خطرناک سمجھتے ہوئے ان کی حکومت کا خاتمہ کرنے پر تل گئے مختلف جماعتیں کئی جماعتیں جس میں شیان علی اور موالی شامل تھے وجود میں آگئیں جو عموی خلافت کی مخالفت میں سرگرم رہی خوارج پہلے ہی اسلامی مساوات اور جمہوریت کے علم بردار ہونے کی وجہ سے عموی خلافت کے خاتمے کے لئے کوشہ رہے اور بلکہ پورے عہد میں انہوں نے مسلسل بغافتیں کی اور حکومت ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتی رہی ان بغافتوں نے بھی عموی حکومت کی جڑوں کو کمزور کر دیا مروان ثانی جو آخری خلیفہ تھا وہ عباسی تحریک کے خلاف اس لئے بھی بروت کاروائی نہیں کر سکا کہ وہ خوارج کی بغاوت کو ختم کرنے میں مصروف تھا سلطنت کی وسط عموی دور میں مسلسل فتوہات کی وجہ سے سلطنت کی حدود وسیع ہو گئی تھی بہت سلطنت پھیل چکی تھی مسلمان دور دراز کے علاقوں پر قابض ہو چکے تھے اب اتنی بڑی اور وسیع سلطنت کو چلانے کے لئے عالی منتظم بڑی تعداد میں درکار ہوتے ہیں مگر بنو میہ لائق اور بہتر منتظم فراہم نہ کر سکے جس کی وجہ سے نظام حکومت سنبھل نہ سکا اور خلافت زوال پذیر ہو گئی اباسی تحریک یہ بھی بہت اہم سبب ہے عموی اہد نے اباسی تحریک نے جنم لیا اباسی تحریک کا آغاز عمر بن عبداللزیز کے زمانے میں ہوا اور ہشام کے زمانے میں تو یہ تحریک اپنے اروج پر تھی عموی حکومت اپنی غفلت اور نا اہلی کی وجہ سے اباسی تحریک کو معمولی خیال کرتے ہوئے نظر انداز کرتے رہے اور اس تحریک کو ختم کرنے کے لئے بروقت اقدامات نہ کیے جس کی وجہ سے عموی خلافت زوال کی نظر ہو گئی نا اہل اور غیر ذمہ دار افراد بن عمویہ کے آخری دور میں خلفہ نا اہل اور غیر ذمہ دار ثابت ہوئے ان کا کردار بھی ایسا تھا کہ خود عموی خاندان کے لوگ اپنے ہی خلفہ کے خلاف ہو گئے لہٰذا خاندان بن عمویہ کا باہمی نفاق حکومت کے خاتمی کا سبب بن گیا بن عمویہ میں خانہ جنگی ولید ثانی یہ زوال کے دوران کے آخر کے جو خلفہ ہیں ان میں سیکھ تھے ولید ثانی کو اس کے چچا ذات بھائی یزید بن ولید نے قتل کر دیا اور خود خلیفہ بن گیا اس قتل نے بن عمویہ کے خاندان میں خانہ جنگی کی بنیاد ڈال دی اور خاندان دو حصوں میں بڑھ گیا مروان بن محمد نے خون ولید کے نام پر علم بغاوت بلند کیا نیز بن مہیہ کی قوت کا دار و مدار شامی قبائل پر تھا انہوں نے بھی بے وفائی اختیار کر لی اور مروان بن محمد کے خلاف بغافتے کرتے رہے عراقی قبائل شروع سے ان کے خلاف تھے پس ان کا زوال دنا گزیر تھا ایرانیوں کی عرب دشمنی ایرانی اپنے شاندار ماضی کی بنیاد پر عربوں کے مقابلے میں احساس برطری میں مبتلا رہے خلافت بن عمویہ خالص عربی حکومت تھی اسی لئے ایرانی ہر اس تحریک کی پشت پناہی کے لئے تیار تھے جس کا مقصد بن عمویہ کی خلافت کا خاتمہ ہو اور ابو مسلم خورسانی کی کامیابی کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ایرانیوں کی عرب دشمنی تھی تو یہ وہ تمام ازباب تھے اچھا ان ازباب کے ساتھ ساتھ یہ کہنا بھی بیجا نہ ہوگا کہ کوئی بھی حکومت ہو خواہ اس کی پشت پناہی پر ساری فوجی خوت ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتی جب تک کہ اسے اپنی ریایہ کی وفاداری اور سچی حمایت حاصل نہ ہو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا پھر بھی آپ کو اس حوالے سے کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں شکریہ